بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ بزاتے خود جو ہے نا وہ گھنہ گھنہ جو ہے نا وہ آپ کو فیل ہوگا تو ڈینس جو ہے یہ ہے تو بشی ٹائپ کی یہ تقریباً جھاڑی دار ہے پندرہ فٹ تک اس کی جو ہے وہ چائی وغیرہ جو ہے یہ پندرہ فٹ تک لیتا ہے اور یہ تقریباً جو ہے بعض وقت اچھی سائٹ اور اچھی جگہوں پہ جو ہے نا تو یہ چوبیس پچیس فٹ تک بھی چلے جاتے ہیں اگر خوراک وغیرہ جو سائٹ وغیرہ اس کو فیوریبل ہو اور یہ تقریباً ڈائی میٹر جو ہے تیس سنٹی میٹر تک جو ہے نا وہ لے لیتا ہے پتے اس کے چھے سے بارہ سنٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں پھول اس کے پیلے رنگ کے اور سرے والے نمائے سرے والے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں بنچز میں جو ہے پھول اس کے لگتے ہیں اور پھول اس کو بلہموم جو ہے مارچ سے اپریل میں لگتے ہیں اور پھلی اس کی جو ہے وہ تقریباً گیارہ سے چودہ سنٹی میٹر لمبائی تک اس کی پھلی چلی جاتی ہے اور پھلی کی جو پھلی پکتی ہے وہ مائی سے جون کے درمیان میں جو ہے وہ پک جاتی ہے مائی جون میں آبائی وطن اس کا ویسٹرن اسٹریلیا ہے اور بہت سارے اور ملکوں میں بھی اس کو لگایا گیا افریقہ میں سنٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ میں لگایا گیا ہے اور برسگیر پاکو ہند میں بھی بہت ساری جگہوں پہ اس کو جو ہے لگایا جا چکے ہیں پاکستان میں جو ہے یہ بہت سارے جو میدانی علاقے ہیں سندھ کے پنجاب کے ان میں یہ کافی کامجابی کے ساتھ اس کے تجربات کیے جا چکے ہیں اور سوبہ سراد کے جو ہلی ایریاز ہیں نچلے ایریے نو سو میٹر جن ستائی سو فورٹ تک کے جو علاقے جات ہیں سوبہ سراد کے لو ہلز ایریاز تو وہاں پہ بھی یہ کامجابی کے ساتھ جو ہے اگایا گیا ہے اور خوشکی کے ساتھ یہ مقابلہ کرنے والا ہے اور بہت ساری سائٹس کی اوپر اس کو بہت سانی جو ہے وہ لگایا گیا تھا اور یہ بھی سلائن سوڈک سائٹس کو جو ہے وہاں پہ یا جہاں پہ آپ ایسے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ جی نمک چھڑکا ہوا ہے تو ان جگہوں پہ بھی یہ بخوبی جو ہے پھل پھول جاتا ہے اس کی جو بارش کی آس پیدوار وغیرہ ہے یا جو اس کی بارش کی ریکوئرمنٹ ہے وہ دو سو پچاس سے ہزار میلی میٹر سالانہ تک ہے اس میں جو ہے کوئی ابھی تک ڈیزیز وغیرہ جو ہے وہ نہیں پائی گئی کوئی ایسی پرابلم اس کے اندر ابھی تک جو ہے وہ نوٹس میں نہیں ہوئی اس کے ساتھ جو ہے یہ بیج اور کلمات سے جو ہے بخوبی اگایا جا سکتا ہے اور اس کا سیڈ جو ہے کئی سالوں تک جو ہے وہ قابلے بجائی رہتا ہے اس کو جو ہے تھنڈی جگہ پہ اگر کوئی کنٹینر ڈبا وغیرہ اس میں سیڈ کر کے اس کی بیج کو رکھ دیا جائے تو اس کا بیج جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ سروائب کرتا ہے اس میں پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو سٹوریج آف سیڈ اور ٹریٹمنٹ آف سیڈ اور پری سیڈ ٹریٹمنٹ آف سیڈ یعنی کہ بجائی سے پہلے بیج کا علاج وغیرہ وہ ساری چیزیں اس سے پہلے ویڈیوز میں جو ہے نا وہ شیئر کی جا چکی ہیں اس کی جو بجائی سے پہلے ٹریٹمنٹ ہے وہ ابلے ہوئے پانی میں جو ہے اس کو بھگویا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو تاکہ اس کی جو سیڈ کوٹ بہر کا چھلک ہے اس کا وہ ٹوٹ جائے سلفیورک ایسڈ میں اس کو بھگو کے رکھنے سے بھی یہ بجائی میں کافی بہتر ریزارٹ دیتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر اس کو آپ کھلی جگہ پہ جو ہے ڈاریکٹ ہیٹ دیں یعنی خوشک یعنی کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے تو اس سے بھی جو ہے نا اس کی بجائی جو ہے کافی بہتر جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے کمپیریٹیو لی جو ہے یہ فاسٹ گروئنگ ہے جلدی بڑھنے والا ہے اور یہ تقریباً جو ہے دس کیوبک میٹر ہیکٹیئر پر یئر اور یہ دس سال کی عمر میں یہ اس کی جو ہے وہ جیلڈ آ جاتی ہے اور پھر اگر زمین کی طاقت اچھے تو اس اوپر بھی چلا جائے گا اور زمین اس کے موافق نہیں ہے اتنی تو تھوڑا سے اسے نیچے بھی یہ آ جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر اگنے والا ہے بارانی علاقوں میں اس کے ساتھ جو ہے اگریسیو ہے یہ اور بڑی آسانی سے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ایڈیسٹ کر لیتا ہے یعنی کہ اس محول میں بڑی آسانی سے اپنے آپ کو یہ ڈھال لیتا ہے اور یہ بھی کاپس بڑا اچھا جو ہے یعنی کہ اگر مڈی وغیرہ کاٹتے ہیں تو فوری طور پر اس سے جو ہے نا سائیڈ سے برانچز جو نکلتی ہیں اس کو کاپس بولتے ہیں تو کاپسنگ میں بڑا اچھا ہے اور یہ جس جگہ لگ جائے تو اس میں پھر بہت ایک یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر یہ جاتا نہیں ہے اس جگہ کو جو ہے نا یہ کابو کار لیتا ہے یعنی کہ ایک قسم کی آپ اس کو ویڈ تو خیر نہیں کہیں جا سکتی لیکن یہ ہے کہ اس جگہ کو پھر آپ اس سے جان چھڑانا جو ہے نا اس سے آپ کی مشکل ہو جاتی ہے یہ یعنی کہ جہاں پہ بستا وہ کہتے ہیں نا کہ بستا نہیں ہے جو بستا ہے تو جاتا نہیں ہے تو اس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ جہاں پہ یہ ڈیرر لگا لے تو جو ہے پھر پرمنٹلی جو ہے نا اس جگہ کو اپنا جو ہے وہ بنا لیتا ہے چھوٹے پودوں کو جو ہے وہ چرائی وغیرہ سے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی جڑے وغیرہ لمبی ہونے کی ویسے ڈیپ ہونے کی ویسے جو ہے یہ اس کی جڑ سمیت ارائیڈکیشن یعنی کہ زمین سے نکالنا اس کا مشکل ہے چھوٹے پودے جو ہے وہ چرائی سے ہو گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے جو فارم فرسٹری میں یہ کافی اس کا اچھا پوٹینشل ہے اور بہا زمین کے بہا میں یہ کٹاؤ میں تو کیونکہ جڑیں اس کی کافی لمبی چوڑی پھیلتی ہیں تو اس میں جو ہے نا بہا کٹاؤ میں یہ کافی مددگار جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کے یہ ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ سیل سٹیبلیزیشن جو ہے سینڈ ڈین شفٹنگ وغیرہ اس میں بھی جو کافی کارامد ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کلر جو ہے اس کا ہلکے رنگ میں ہوتا ہے لکڑی جو اس کی ڈینسٹی ہے وہ تقریبا ہلکی ہے اور سیپ وڈ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یعنی کہ تھوڑا تھوڑا خلا ہوتا ہے لکڑی کے اندر یعنی کہ لکڑی کے جو ریشے وغیرہ ہیں ان میں ہلکا ہلکا جو ہے نا خلا آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسے اسفانج ٹائپ کا ہوتا ہے نا تو خیر اسفانج تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ دوسری جو سخت لکڑی ہیں اس کی نسبت ہلکی اسی جو ہے نا لکڑی میں خلا ہوتا ہے جس طرح آپ پاپلر میں بھی دیکھ رہے ہیں پاپلر کی لکڑی میں بھی ریشوں کے اندر جو ہے نا وہ اتنی وہ زیادہ سختی جو اتنے گھنے اس کے ریشے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اس کا وزن وغیرہ جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے تو یہ بھی اسی طرح جو ہے اکیشیا سلنگا بھی جو ہے نا اس میں بھی جو ہے لکڑی کا وزن جو ہے اتنا وہ بھاری نہیں ہے ہلکا ہے چارے میں بہت اچھا ہے جلنے میں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اس میں گوند جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے وہ کافی سارے پھر میڈیسنل بینفٹس وغیرہ میڈیسنل میڈیسنل زوز وغیرہ اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہے لینڈ سٹیبلائزیشن وغیرہ کہ جہاں پہ آپ کی پرابلم ہو کہ آپ کی فصلات وغیرہ میں رہتا جاتی ہے ہوا کی ویسے یا کوئی اور جو ہے آپ کی فصلات وغیرہ میں جو ہے نا آ جاتی ہے ہوا سے آپ کی فصل وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے کئی دفعہ یا تیز بارش وغیرہ ہوتی ہے اس سے ٹوٹ جاتی ہے یعنی ہوا کے ساتھ تیز بارش کا جھونکا ہے آپ کی فصلیں وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں تو اگر آپ کی یہ شمالن جنوبن کھیتوں کے کنارے پہ آپ ان چیزوں کو لگا دیتے ہیں درخت کاری کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے جو فسنوں کے ٹوٹنے کا عمل ہے نا جو فسنوں کی اوپر ریت وغیرہ پڑھنے کا عمل ہے تو اس کو جو ہے نا یہ کافی جو ہے مددگار ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں تو جناب اس کے پھولوں سے جو ہے کئی جگہ پر پکوڑے بھی بنائے جاتے ہیں اور جو اس کا چھلکہ ہے چھلکے کے اندر سے گم نکلتی ہے وہ بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے یعنی کہ ایسیڈ ایسیڈ کھٹائی کھٹائی والی جو ہے نا تو وہ گم جو ہے اور اس کا جو نرم چھلکہ ہے اس کا اچار ڈلتا ہے تو اس لیے میں نے اس کے وہ لکھا تھا یعنی کہ ٹاپ میں کے پھول پکوڑا اور چھلکہ اچار وغیرہ تو بہت ساری ان کی یعنی خوراک میں بھی اس کے استعمالات وغیرہ ہیں بہت ساری جگہوں پر میڈیسنز میں بھی اس کی جو ہے نا وہ ہیں استعمالات وغیرہ تو بھئی اس میں پھر جو آپ لوگوں کے اپنی انٹریسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگوں کی کوئیریز آئیں گی اگر آپ یہ تقریباً ہم نے کی کر کیجئے آخری ہماری قسم تھی جو اس وقت تک پاکستان میں ٹائی ہو چکی ہیں یا جو میرے علم نالج میں تھی وہ ساری میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو مزید اگر ان میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو بھائی جیسے جیسے آپ کا سوال آئے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر آپ کو ریپلائی دیا جائے گا تو اب جو آپ لوگوں کے انٹریسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اگلی پرارٹی ہماری کیا ہونی چاہیے کونسی قسم کو ہمیں لینے چاہیے یا اپنے طور پر جو قسمیں وغیرہ میرے مائنڈ سیٹ میں ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کرتا جاؤں گا جو اگر آپ لوگ کچھ چاہتے ہیں تو اس کی اوپر آپ جو ہے نا وہ کر دیں تو اسی طرح جیسے پرکپائن والی جو ہے ویڈیو شیئر ہوئی تھی اگر اس میں سے کوئی چیز آپ چاہتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے نا وہ کام کیا جا سکتے ہیں تو برکاف آپ لوگوں کے فیڈ بیک جو ہے نا وہ ہمارے لیے کافی جو ہے نا وہ ہلفل ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی ضرورت کے مطابق جو ہے نا ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں تو بھائی دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے تو پورا دیکھنے سے یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے ویڈیو کی کسی نہ کسی پارٹ میں جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہیں تھینکیو ویری مارچ ٹیک کیر اللہ حافظ